فرنچ چار دھاموں میں سے ایک جگرنات مندیر اپنے آپ میں کئی ساری منتہ اور رہشوں کے لئے جانا جاتا ہے اس مندیر میں آج بھی کئی ایسے چمتکار ہوتے ہیں جن کا جواب بگیان کے پاس بھی نہیں ہے ان کے انصار پوراڑوں کے انصار جگرنات کو درتی کا بیگمٹ مانا گیا ہے جگرنات مندیر میں بوان بشروع کے اوتاس رکشن بھائی بل رام بھان سبدرہ کے ساتھ بیراجوان نیمانتہ ہے کہ جگرنات مندیر کے درسن کرنے سے ساری منوں کام نئے پور ہو جاتی ہے اور سارے پاپ دور جاتے ہیں ویسے تو ہر مندیر کا اپنا ایک رہشے ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں جگرنات مندیر کی تیسری سیڑی سے جڑا ہوا رہشے کیا آپ جانتے ہیں کہ جگرنات مندیر کی تیسری سیڑیوں کا رہشے مان لیتا ہے کہ بگوان جگرنات کے درسن کر لوگ پاپ مکت ہونے لگتا ہے یہ دیکھ گئی ہم راج بگوان جگرنات کے پاس پہنچر کا بگوان آپ نے پاپ مکتی کا یہ بہت ہی سرل اپائے بتا دیا ہے لوگ آپ کے درسن کر بڑی آسانی سے پاپ مکت ہونے لگے اور کوئی بھی یم لوگ نہیں جانا جاتا یم راج جی کی یہ بات سن کر بگوان جگرنات نے کہا کہ آپ مندیر کے مکھ دور کی تیسری سیڑی پر اپنا اسطان گرھڑ کریں جو یم سلہ کے روح میں جانا جائے گا جو کوئی بھی میرے درسن کے بعد اس سلہ پر پائے رکھے گا جگرنات مندیر کے مکھ دور سے پرویش کرتے ہوئے نیچے سے تیسری سیڑا پر یم سلہ اپستی تھے مندیر میں درشن کرنے کے لئے پرویش کی شمعہ آپ کو اس سیڑی پر اپنے پیر رکھنے ہیں پر درشن کر کے واپس آتے وقت اس سلہ پر بلکل بھی پیر نہیں رکھنا ہے اس سلہ کی پہچان کی بات کرتے ہو یا کالے رنگ کی ہے اور باگی سیڑیوں کو اس کا رنگ بلکل الگ ہے ایسٹرولاجر علکہ تاگی نے اپنے انسٹاکر آکاونٹ سے ویڈیو پوشٹ کر اس راستے کے بارے میں بتایا ہے تو اگر آپ بھی جگرنات مندیر جا رہے تو درشن کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھے گی آتے جاتے وقت مندیر کے مکھ دور کی تیسری سیڑ پر بنی یم سلہ کو بھول کر بھی پیر نہ رکھے